واقعی میں گائی بہت ہو گئی ہے پیٹرول کی پرائیسز جو ہیں وہ تمام چیزوں کو بڑھا دیتی ہیں پاکستان کو ناظرین ایک ارب 10 کروڑ ڈالرز کی آخری آئی ایم ایف کی قسط 29 اپریل کو ملنے کا امکان ہے انڈیا میں وہ ہے کہ انڈیا کے اپر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے خود اس کی منفیکٹرنگ شروع کر دیتی ہے سولر پینل کی ضرورت پڑی اتنی زیادہ سولر پینل کی منفیکٹرنگ خود شروع کردی بجائے اس کے کہ وہ چائنے سے لے ہم ابھی بھی سب کچھ اپورٹ کر رہے ہیں دنیا پہ جو قیامت کی نشانیاتی پوری ہو اور یہ دنیا ختم ہو جائے ختم ہو جائے ایک حکومرانوں کے اوپر کوئی توقع نہیں ہے کوئی توقع نہیں کسی کے اوپر بھی نہیں ہے ہم بیکاری ہیں اور بیکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی انڈیا کے اوپر امریکہ اس طرح سینکشنس نہیں لگاتا جس طرح رشیہ کے اوپر لگاتا ہے یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں مہنگائی آ جائے گی ٹیکسس کی بھرمار ہو جائے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے تین سو کو ٹچ کر رہا ہے یہ اکونمی ہے کافی پیچھے جا چکی ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے انویسٹر بھاگتا جا رہا ہے پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور آپ انڈیا کے ساتھ کمپریزن نہ کریں اس نے اس دفعہ جی ڈی پی میں انگلینڈ کو کروز کر دی ہے ٹھیک ہے فورتھ نمبر پہ وہ آ چکا ہوا ہے اور آپ جو ان سے انڈیا کے ساتھ کمپریزن چھوڑ دے آپ کمپریزن کرنے تو آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کریں سری لنکا کے ساتھ کریں اور بجلی گیس سب کچھ مہنگا مل رہا ہے اور پاکستان ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں دوسرا مہنگا ترین ملک ہے شری لنکا کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ پاکستان کا ازاد کشمیر بھی لیں گے کہ آپ کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کو پیشرف کو جو ایک برف جمی ہوئی ہے اسے آہستہ آہستہ پگھلائیں اور اس برف کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ جو اکانومی ہے جو ٹریڈ ہے جو تجارت ہے بھارت کے ساتھ جو پیپل جو پیپل کانٹیکٹ ہے اس کو اوپن کر نمازکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرنے کے چکر میں لگاتا ڈیجل پیٹرول اور گیس کی کیمتوں میں جو ہے نا ایجاپا کیے جا رہی ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے نا وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اسی پر پاکستانی پبلک کا جو ریاکشن آ رہا ہے وہ دیکھنے لائے کہ تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بجلی کے بل کی بات کیجئے تو سار ستر اسی ازار بل آ رہا ہے ایک کمرے میں رہنے والے اتنا بل کہا سے دیں گے مکان کا قرآہ دیں گے گھر کا راشن پورا کریں گے بچے پڑھائیں گے یا اپنے بچوں سے چوڑیاں ڈکیتیاں کروائیں گے یا بیک مگوائیں گے یہ گیس کا جو ریٹ ہوتا ہے جو بل ہوتا ہے وہی لوگ بڑھاتے ہیں جو ان کو پریمی ملتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے جی گیس کا اگر افسر ہے تو ان کا ساٹھ لاکھ روز پر تنہا ہے غریب عظم کے لئے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی پلین ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یار باہر حکومتوں میں باہر حکومتوں میں تو سیدھ کار دیا جاتا ہے راشن دیا جاتا ہے بجلی فری کی جاتی ہے دو سے تین جونٹ دو سو تین سو جونٹ فری دیے جاتی ہیں پاکستان میں تو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا پاکستان دنیا کا واحد ایسے ملک ہے کہ یہاں عوام کی سولت کیلئے محکموں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے علاوہ کے غریب عوام کو تنگ کریں پیٹرول کی پرائزز ایک دفعہ پھر کھلی والی ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے جو ہماری غریب عوام ہے وہ کس طرح گزارہ کر رہی ہے یار دیکھیں بات یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائزز انہوں نے اور بڑھا نہیں ہے ابھی تو یہ دو سو 293 پہ گیا ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے 300 پلس 330 پلس جائے گا 294.37 ابھی یہ شو کر رہا ہے یہ شو کر رہا ہے 293 جو افیشل پرائز ہے میں بتا رہا ہوں لیکن یہ پرائزز اوڑ پڑھیں گے عوام کے تو ایسی متوجہ کی ہوئی ہے پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اس میں اگر بات کریں ایک سٹینڈرڈ اتائیٹ ٹائپ کا طبقہ ہوتا ہے ایک امیر طبقہ ہوتا ہے غریب طبقہ ہوتا ہے ابھی جتنی پیٹرول کی پرائز چل رہی ہے میرا خیال سے یہ تینوں دھبگے رہ گئے ہیں پیٹرول کے اندر بلکل صحیح بات ہے لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میر سب کے ایک اتنا فرق نہیں پڑتا یہ میڈل کلاس اور لور کلاس کو فرق پڑتا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں جس دن پرائز بڑھنے ہوتے ہیں ہماری یہاں پہ لہنے لگ جاتی ہے اگر وہاں ہماری کٹی ہو کہ انکار کر دے گی پائیک آٹ کر دے پیٹرول کو کہ اگلے دن آپ دفتر نہ جاؤ سکول نہ جاؤ آفیسز نہ جاؤ بہت اچھا ہے انہوں نے پوائنٹ کیا پوائنٹ اپنا ویو دیا کہ پاکستان گندہ جب بھی پیٹرول کی پرائزی چل رہی ہوتی ہے بھڑنے لگتی ہے تو بھائی یہاں پر رش دیکھنے والا ہوتا ہے کہ بائیک اوپر بائیک چڑی ہوتی ہے اور رش ختم ہونے والا نہیں ہوتا تو کیا لگتا ہے کہ ہمارے حالات کب تک بدلنے والے ہیں ایک کنٹری وہ ہے جہاں پر ابھی بھی 94 روپے چل رہے ہیں کنٹری وہ ہے جہاں پر 294 روپے لیٹر ہو گیا ہے کنٹری کے حالات اب تک نہیں بدلیں گے جب تک آپ کے عوام کو سب کچھ واضح ہے کھول کے نہیں بتایا جائے گا آئی ایم ایف سے کیا مہدے ہوتے ہیں عوام کو کچھ پتا اس کے بارے میں نہیں پتا گورنمنٹ مہدے کرتی ہے بہت ہی عوام ہے یہ گورنمنٹ کے فیصل ہیں اچھا ایک جاننا چاہو گے کنٹری ایسی ہے جہاں پر 64 روپے لیٹر پر چل رہا ہے پیٹرول چل رہا ہے ایک کنٹری ہے بھائی انڈیا کی بات کر رہے ہوں گے اور بیسی انڈیا کے انڈیا میں وہ ہے کہ انڈیا کی اپر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی منفیکٹرنگ شروع کر دیتی ہے سولر پینل کی ضرورت پڑی اتنی زیادہ سولر پینل کی منفیکٹرنگ خود شروع کر دی بجائے اس کے کہ وہ چائنا سے لے ہم ابھی بھی ہم سب کچھ ایمپورٹ کر رہے ہیں ہماری کنٹری وہ ہے جو آج تک ابھی سیڈی سیمیٹی کی انڈی نہیں ملا سکی وہ آج تک انپورٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ انڈیا کے ساتھ کمپریزن تو ختم کر دو انڈیا ہمارا ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ایک بیڈ فیل ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پروسی ملک انڈیا کے ساتھ ہی کمپریزن نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ کنٹری ہے جو ابھی چاند کو ہاتھ لگا گیا پتہ نہیں کیا کیا ادھر مشاہدے کر کے آگئی ہے اور ہم ابھی بھی نیچے سے دیکھ رہے ہیں بھائی جان کو سر آپ انڈیا کے ساتھ کمپریزن نہ کریں اس نے اس دفعہ جی ٹی پی میں انگلینڈ کو کروز کر دی ہے ٹھیک ہے فورت نمبر پہ وہ آ چکا ہوا ہے اور آپ جو ان سے انڈیا کے ساتھ کمپریزن چھوڑ دیا آپ کمپریزن کرنا ہے تو آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کریں سری لنکہ کے ساتھ کریں افغانستان کے ساتھ کریں جو کوئی آپ کے بعد کوئی سمجھ میں بھی آئے گی اس طرح تو یہ بلکل کمپریزن منتا ہی نہیں ہے تو ہماری جتنی بھی آڈینس دیکھ رہی ہے وہ ہر دفعہ یہی کہتی ہے کہ بھائی آپ کے پاکستان کے حالات کب تک بدل دائیں گے کچھ انڈیا آڈینس بھی ہے وہ بھی یہی اس کے اندر کہتی ہے کہ بھائی آپ کے جو عوام ہے وہ نہیں ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا بھی اس میں ہے لوپ آل کے ہم نہیں ٹھیک ہیں خود سر بلکل صحیح بات ہے قرآن میں ہے کہ جیسے عوام ویسے اکمران ٹھیک ہے عوام کو جہاں پہ تھوڑا سا ملتا ہے وہاں پہ وہ خود اپنا پودو لگا لاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب عوام نہیں باز آئی گی تو پھر اکمران کیسے باز آئے گا آپ چھوٹی سی اگزمپل لے لیں کوئی چھوٹی سی اگر کلونی ہوتی ہے ایک سڑک بنانی ہوتی ہے نا تو اس کا ٹھیکہ لے کے اس طرح لکھا جاتا ہے مبارک بات کس بات کی عوام کی پیسے سڑک بنا رہے ہیں مبارک بات کس بات کی موجودہ جو ہماری اکونمی ہے کافی پیچھے جا چکی ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے انویسٹر بھاگتا جا رہے ہیں پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے نئی حکومت شباہ شریف صاحب آگئے ہیں وزیر آزم ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی تھوڑا سا خیال کریں اس عوام کا لولی بوپ نہیں چاہیے پریکٹیکل چاہیے یقین کریں کہ سفیاد پوش لوگ جو ہیں وہ بھیگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں اپنے بچوں کی فیصے نہیں دے سک رہے ہیں گورنمنٹ سکول تو چند رہ گیا گینے چنے گورنمنٹ سکول کھولیں اللہ سے اللہ تعلیم اچھوں کو دی جائے بے روزگاری ختم کی جائے تو کیا توکہ آت ہے آپ کو وزیر آزم صاحب جی بالکل آپ نے جو بات جو آپ نے ڈسکرائب جس طرح کیا وہ بہترین طریقے سے آپ نے خود ہی اس چیز کو میں اس کے اندر ایڈیشن کرتا چلا جاتا ہوں کہ واقعی اپنا ہمارے وزیر آزم کو آپ چاہیے کہ وہ دن رات قوم کے لیے محنت کرے اور تمام طرح چیزوں کو چھوڑ کے بالا تاک رکھتے ہوئے قوم کے لیے عوام کے لیے سوچے کیونکہ ہم گریجولی ڈے بائی ڈے پیچھے چلتے جا رہے ہیں جو کہ ارپیرابل لاؤس ہوگا اور پھر ہماری واپسی ممکن نہیں ہو سکے گی تو پھر اس طرح کرائیسز ہو جائیں گے کہ لوگ جو ہیں نا بہت زیادہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اپنی زندگی سے جو ہے نا وہ تنگ آ جائیں گے اونیسٹی سپیکنگ اس ٹائم پہ آپ نے صحیح کہا کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کے معاملاتیں زندگی کو چلانے میں ناکام ہیں اونیسٹی سپیکنگ دی ہے فیل ٹو ڈیل ویڈ ڈیئر نیسیسٹی آف لائپ ساری چیزیں جو ہیں فیلیر کی طرف ان پہ جا رہی ہیں تو اب یہ جو اپنے ہماری گورنمنٹ سے ان کو توجہ دینی کمپیٹینسی لے کے آئیں اپنے اداروں میں ایسے لوگوں کو لے کے ہیں جو کمپیٹینٹ ڈیل کرتے ہوں اور ان دی انٹرسٹ آف پاکستان لوگوں کو کے ساتھ ایگریمنٹس کریں نہ کہ لوگوں کے ساتھ آجزی سے پیش آئیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں جسا ہم لوگوں کا ٹرینڈ ہے ہم باہر ممالک کے ساتھ ایسے رکھتے ہیں جھک کے ملتے ہیں کہ ہم ان کے تابدار ہوتے ہیں یا غلام ہیں اب اس چیز سے نکلیں کیونکہ اگر ایسے ہم چلتے رہے تو پھر ایک سٹیج آ جائے گی کہ اٹھنے کے لیے آپ لوگوں کے پھر متاج ہوں گے اور کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا یہ پھر آپ گرتے چلے جائیں گے ساری قوم کو لے کے گرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو مضبوطی سے اٹھائیں اور اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اچھے لوگوں کو لے کے آئیں پوزیشنز پہ اور ان سے ریزلٹ لیں دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا رییکشن دیکھا ہے دراصل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایپ سے قسط لینے کے چکر میں آئی ایم ایپ نے پاکستانی سرکار کے سامنے سرط رکھی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرنا ہے تاکہ آپ کو پھر سے کبھی آئی ایم ایپ کے پاس نہ آنا پڑے تو اب زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرنے کے لیے جو قیمتیں ہیں نا جو ڈیجل پیٹرول ہیں جو گیس ہیں جو بجلی کی درے ہیں ان میں بڑوتری کرنی پڑے گی اور لگاتار پاکستان کی سرکار جو ہے نا ان میں بڑوتری کرتی جا رہی ہیں جس سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے نا وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اسی کے اوپر آپ نے یہ پاکستانی پبلک کا رییکشن دیکھا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیاواد